سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ملی ڈیجسٹ کا ایک اور شمارہ میں عبداللہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں آدھا قبول کیجئے ناظرین غربت کا ذکر عام طور پر کسی انسان یا معاشرے کی بنیادی ضروریات زندگی کے پس منظر میں کیا جاتا ہے کوئی شخص اپنی کم سے کم جسمانی اور نفسیاتی ضروریات کو پورا نہ کر سکے تو وہ غربت ہے آپ لوگوں نے یہ کہتے ہوئے اکثر لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہم روز کنوں کھوٹتے ہیں اور روز پانی نکالتے ہیں ایسے لوگ روز کام کی تلاش میں نکلتے ہیں اور دن بھر محنت مزدوری کر کے شام کو جو پیسہ ملتا ہے اس سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں ایسے لوگ غریب ہوتے ہیں جو شخص اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات پوری نہ کر پائے وہ غریب ہے بنیادی ضروریات میں بہت سی باتیں ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اس میں روٹی کپڑا اور مکان اہم ہے یعنی اگر کوئی دو وقت کی روٹی تن ڈھکنے کے لیے کپڑے اور سر چھپانے کے لیے چھت کا انتظام نہ کر سکے تو وہ غریب ہے اس کے علاوہ غربت کی اور بھی کٹیگریز ہیں سہت کے لیے بنیادی دواؤں کا انتظام نہ کر پانا بنیادی اور اچھی تعلیم کا حاصل نہ کر پانا پینے کے صاف پانی کی کمی ہونا ترقی کے اس دور میں بھی اپنے گھروں میں بجلی کا انتظام نہ کر پانا اور اپنے بچوں کی عالی تعلیم کے حصول کے لیے کوچنگ اور ٹیوشن کا بندوبست نہ کر پانا یہ سارے عوامل غریبی کی لسٹ میں آئیں گے اب سوال یہ ہے کہ اس غریبی کی وجہ کیا ہے خاص طور سے ہمارے ملک میں غربت کیوں پھیل رہی ہے جبکہ سرکاریں الگ الگ دعوے کرتی رہتی ہیں غریبی کو ختم کرنے کے لیے مختلف اسکیمیں نکلتی رہتی ہیں نوجوانوں کو روزگار دیا جاتا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ غریبی کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں لیکن کچھ کا ذکر ہم کرتے چلیں تو بہتر ہوگا لیوٹال اسٹوائے نے کہا تھا کہ موجودہ تجارتی نظام یعنی بازاروں میں جو مراعات مونوپولی ہوتی ہے وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں ورنہ ہر بے روزگار شخص جائز طریقے سے اپنے جینے کا بندوبست کر سکتا ہے لیکن مراعات زدہ معاشرے میں انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ بے روزگاری بڑھے اور مل مالکان کو سستے مزدور دستیاب ہو اس کے بعد تعلیم سے دوری بھی ایک وجہ ہے جب ایک معاشرے میں علم و ہنر کی کمی ہو تو وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب کسی فرد کو یہی نہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی زمین میں کیا اور کیسے بونا ہے تو وہ کیا کٹے گا کرپشن بدنوانی بھی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں غربت پھیلتی ہے بہت سارے زندگی کی معاملات ایسے ہیں کہ اگر کرپشن ختم ہو جائے تو اس کا فائدہ سیدھے طور سے عوام کو ملتا ہے اور جب عوام کو فائدہ ملے گا تو وہ ترقی کرے گا کبھی کبھی قدرتی آفات کی وجہ سے بھی لوگ غربت کا شکار ہو جاتے ہیں جس میں سیلاب سمندری توفان اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے سوکھا پڑ جانا بارش زیادہ ہو جانا سردی بہت زیادہ ہو جانے سے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہو جانے سے جن کا نقصان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خسارے میں آ جاتے ہیں اور غریبی ان کا مقدر بن جاتی ہے غربت کی ایک بڑی وجہ سودی نظام بھی ہے سود کی وجہ سے انسانوں کا ایک گروہ امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے جبکہ دوسرا گروہ غریب سے غریب ہوتا چلا جاتا ہے یہ بات درست ہے کہ غریبی کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ تعالی کا نظام ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی مختلف طرح سے آزمائش لیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ دولت دے کر آزماتے ہیں اور کسی کو غربت دے کر آزماتے ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اسے امیر بننے کا حق نہیں بلکہ اللہ قرآن میں جنگا جنگا اپنے بندوں کو زکاة دینی کی ترغیب دیتا ہے اور زکاة وہی دیتا ہے جو مالدار ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کو امیر ہونا چاہیے کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ناظرین ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی غریب ہے تو کوئی عیب نہیں کیونکہ وہ جان بچ کر غریب نہیں ہے ہاں لیکن اس کو غریب رہنے پر کوئی مجبور نہیں کر رہا ہے وہ لگاتار محنت انتھک کوشش سے کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ دوستوں کام ناممکن ہے مشکل ہے یا بہت آسان ہے تب ہی ثابت ہوتا ہے جب آپ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اندر پوزیٹیف سوچ پیدا کرنی ہوگی کسی کے پیروں پر گر کر کامیابی نہیں ملے گی اپنے پیروں کو مضبوط کرنے کا عظم کرو کامیابی خود آپ کے قدم چومے گی اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے خلاف جانا ہوگا آپ کو اپنی کامیابی کے لیے اچھا راستہ چننا ہوگا آپ کو اپنے آپ کو سونے کے سکے جیسا بنانا ہوگا جو اگر نالی میں بھی گر جائے تب بھی اس کی قیمت کم نہ ہو غریبی کا رونا رونے سے کچھ حاصل نہیں کیونکہ رونے والوں کا ساتھ کوئی نہیں دیتا اس دنیا میں ہزاروں مثالیں ایسی مل جائیں گی جو غریب ہونے کے باوجود اپنی محنت لگن اور پوزیٹیف سوچ کی بنا پر بہت کامیاب ہوئے اور آج امیروں کی فہرست میں ان کا مقام ہے اپنے ملک بھارت میں ہی دیکھ لیجئے اس ملک کے امیر ترین شخص تھے دھیرو بھائی امبانی لیکن جب آپ ان کی زندگی ٹٹولیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ایک عام آدمی تھے اپنے کریئر کی شروعات انہوں نے پیٹرول پمپ میں کام کر کے کی تھی لیکن ان کی محنت لگن اور کبھی نہ تھک ہار کر بیٹھنے والے جذبے نے انہیں امیر ترین شخص بنا دیا اور آج انہی کی وجہ سے ان کے دونوں بیٹے بھی امیروں کی لسٹ میں برقرار ہیں اس طرح اور بھی مثالیں ہیں جن کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنے لیے ترغیب بنا سکتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص بلگٹس نے کہا تھا غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں لیکن غریب مر جانا بہت بڑا جرم ہے ناظرین آج کی شمارے میں فلحال اتنا ہی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک ضرور کریں اور اسی طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہمارے چینلز کے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان عبداللہ کو دیجئے اجازت موسیقی